تو رول آپ کا میری کسٹوڈیل ٹارچر کے حوالے سے رہا ہے کسی طاقتور کے کہنے پر آپ نے جھوٹ اور بناوٹ کا سہارہ نہیں لینا ورنہ قانون اور تحقیق اپنا راستہ نکال کر سچ سامنے لے آئے گا ایف آئی اے سائبر برانچ اسلام آباد مجھ پر زیادتی اور تشدد کا ذمہ دار رانہ سناؤلہ یا موجودہ حکومت نہیں یہ چھوٹے اداکار ہیں البتہ ایف آئی اے کا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ وہ آنے والے عدالتی عظمہ اور دیگر اعلیٰ پارلیمانی اور بیکوانی فورم پر بتائیں گے کہ انہوں نے کس کے کہنے پر صرف ایک ٹوٹ سے مجھ پر ایف آئی آر کاٹی کس کے کہنے پر جس طریقے سے انہوں نے میرے گھر پہ غیر قانونی ریٹ کی میری فیملی کے سامنے میری معصوم پوتیوں کے سامنے مجھ مارا گیا جو سارا ٹرومہ ان کی زندگی کا حیثہ ہوگا میرے ہاؤس کے ورکر کو بری طرح مارا گیا اور اس کے بعد سن لیں ٹھیک سبا چار بجے ایف آئی اے نے کن نامعلوم سفید لباس میں ملبوس ان درندوں کے حوالے کیا جنہوں نے اس جمہوری ملک پاکستان کے اس دار خلافہ اسلام آباد میں جہاں پارلیمنٹ بیٹھتی ہے ادارت عزمہ بیٹھتی ہے اسلام آباد کی ادارت عالیہ موجود ہے ان سب اداروں کی ناک کے نیچے گوانٹانمہ بے کی سیاہ تاریخ کو دور آیا ہے